کیروڑپا کا شہر میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی نظام بہال ہو چکا ہے اور بلدیاتی نظام بہال ہونے کے بعد جو اختیارات تھے وہاں یا متعلقہ چیئرمین ویس چیئرمین اور کونسٹر کو بھی مل چکے ہیں تو ہم آج وزٹ کریں گے کیروڑپا کا شہر کا اور دیکھیں گے کہ بلدیاتی نظام کے بعد شہر میں کون سی تبدیلی آئی ہے کون سی خاطر خانے اقدامات ہوئے ہیں سفائی کے حوالے سے سیورج کے حوالے سے اور باقی سارے معاملات دیکھتے ہیں جی اس وقت میں مولا عیدگا رنجہ درور پر موجود ہوں اور جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گڑر کا پانی یہاں پر موجود ہے اور عرصہ دراز سے یہ پانی یہاں پر موجود ہے اور جیسا کہ میرا کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہے بھی ہے کہ یہاں مچھر بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یہ سیورج کا پانی یہاں پر جمع ہوا ہے اور آپ اس چیزے اندازہ لگائیں کہ سیورج کے پانی سے کتنی بیماریاں روزانہ کی بنیاد پر پھیل رہی ہیں لیکن جو متعلقہ انتظامیہ ہے جو تحصیل جیئرمین ہیں انہوں نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی کہ یہاں پر جو پانی اتنے عرصے سے کھڑا ہوئے کیوں کھڑا ہوئے اور جب بھی یہاں کے گڑر بند ہوتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ سارا اس پلارٹ میں نکال دے جاتا ہے اور جب یہ پانی سپلارٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر یہاں مچھر بھی پیدا ہوتے ہوں گے اور یہاں سے بیماریاں بھی پیدا ہوتے ہوں گی تو ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پانی یہاں پر کیوں کھڑا ہوئے اور یہ کتنی عرصے سے پانی کھڑا ہوئے جی آپ کا کیا نام ہے آشک حسین سیورج کا پانی یہاں کیسے آتا ہے یا جب گڑر بند ہوتا ہے گڑر بند ہوتے ہیں تو پھر جب انتظامیاں والے آتے ہیں تو یہ پانی اس کا جو ہوتا ہے یہ ادھر ہی سارا ڈال دیتے ہیں یہ آتے ہیں وہ بنگی وغیرہ وہ نکال کے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے یہ تو یہ اس کو مستقل طور پر نہیں کھولتے ہیں نہیں نہیں ایسے آتے ہیں بس نکال کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات نہیں پیدا ہوتی ہیں یہاں پہ سمیل بدبو نہیں آتی بچے بیمار نہیں ہوتے جاتے ہیں وہ بات بھی نہیں سنتے جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب یہاں پہ انتظامیاں کے لوگ آتے ہیں انتظامیاں کے لوگ آتے ہیں گڑر کھول کے تو وہ چلے جاتے ہیں لیکن کیونکہ گڑر بلکل یہاں پہ پیپ لائن ہے تو بلکل چھوٹی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی پانی ہوتا ہے یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں کے جو ریائشی ہیں جو باسی ان کے لئے یہاں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں جی اس اقت ہم مولا زفر آباد کروڑ پکا میں موجود ہیں تو جہاں ہمارک ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کروڑ پکا میں صفائی سترائی کی کیا صورتحال ہے اور یہ جو اس گلی میں موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گلی کتنے عرصے سے یہ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے اور یہ گلی اب تک کیوں نہیں بنی جی آپ کا کیا نام ہے غلام فری صاحب آپ یہاں کے لئے ایشی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ گلی کتنے عرصے سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے یہ بنی نہیں ہے جب سے یہ عبادی ہوئی ہے گلی بنی نہیں ہے ان سے کہہ رہے ہیں بس ابھی بن رہی ہو پچھلی بن رہی ہے یہ بن رہی ہے پھر اس کا نمبر ہے اس کا نمبر یہ بتا رہے ہیں بس کتنے کتنا عرصہ ہوگی اس کو یہ گلی ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے دس کری ہے یہ ہوں یہاں سے دو ہزار دس کریں دس کریں جی تو ابھی تک تو نہیں بنی پتہ نہیں پھر کب بنے گی اور جب پھر یہ بارش آتی ہوگی تو پھر آپ کا یہاں سے گزر بسر کیسے ہوتے ہیں بس گزر بسرت ایسے یہ جہاں سے راستہ ملے تھوڑا سا سائٹوں سے تو نکل گیا بارنا بیٹھے اندر ہی جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ گلی کافی عرصے سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے میں اپنا کیمرہ منز سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے یہ دکھائیں کہ گلی کی کیا صورتحال ہے یہاں جو گٹرز ہیں وہ کافی ہونچی ہیں گلی کافی نیچی ہے اور تقریباً یہ جیسے بزرگ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار دس سے یہاں پر رہیچی ہیں تو دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار ستنہ سات سال ہو گئے ہیں تو سات سال میں پہلے تحصیل منسیبل آفیسر تھے اس کے بعد اب تحصیل چیئرمینز آگئے ان کو نہیں خیال آیا کہ آخر یہ بھی لوگ کروڑ بکا کے باسی ہیں کروڑ بکا کے رہیچی ہیں آخر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں لیکن ان لوگوں کو بالکل نہیں خیال آیا کہ یہاں بھی کام کروایا جائے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ ان کے محلے میں ان کو کیا مشکلات ہیں جی آپ کا کیا نام ہے محمد علی صاحب محمد علی بتایا کہ یہ روڈ ٹوٹا ہوئے کافی عرصے سے اور آپ کا جو چیئرمین ملک قاسم جوئی ہے انہوں نے کبھی اس روڈ پر توجہ نہیں دی نہیں دی بالکل نہیں دی وہ کہتے ہیں ہم نے ووڈ نہیں دیئے کیوں آپ نے ان کو ووڈ نہیں دیئے تھے جب وہ آئے تھے بغیر مقابلہ مدھنا تھا بلا مقابلہ منتقب ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ نے کبھی شکایت لے گی نہیں کہ یہ روڈ جو آپ پر ٹوٹا ہوئے ہیں بانگی بھی نہیں آتے ہیں نال اصاف کرنے کوئی بھی نہیں آتا یہ سامنے کا کورا پڑا ہے سامنے ہم لے کے آتے ہیں بانگی کو تو آپ نے کبھی ان کو جا کے کہا ہے کہ یہ روڈ مارا بنوائے ہمیں مشکلات پیدا ہوتے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں سٹی لگا ہوا یا کیا لگا ہوا یہ سارے باتیں کر رہے ہیں جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ان کے کام نہیں ہوتے سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیا مشکلات ہیں جی کیا نام ہے آپ کا مہمود اسمان اسمان یہ بتائیں آپ یہاں اسی وارڈ کے رہشی ہیں تو آپ کا جو چیئر مین ہے ملک کاسم جو یہ تو کبھی نے اس نے اپنے وارڈ پہ چکا نہیں لگایا نہیں لگا سار بلکل نہیں لگا چکا تو یہ روڈ جو کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو آپ کو مشکلات نہیں پیدا ہوتی سار بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہم اس کے پاس گیا تھا ہم یہاں سٹیل ہوگا ہے یہ بڑھنے سکتا نہیں لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ جب بلدیاتی نمیندی آئیں گے بلدیاتی انتقاب کے بعد جو اقتدار ہے وہ نیچے منتقل ہوگا جب اقتدار نیچے منتقل ہوگا تو ہمارے کام ہوں گے تو یہ لوگ پھر کام نہیں کر رہے ہیں بالکل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ آنے والے الیکشن میں آپ ان کو ہی وارڈ دیں گے پھر نہیں بہت مشکل ہوگا جو مشکل ہے تو آپ ان کے پاس جاتے نہیں ان کو کہتے نہیں کہ ہماری مشکلات ہمارے کام کروے جا ہم نے آپ کو وارڈ دیئے تھے تو ہمارا حق ہے یہ کام کروانا حالانکہ ان کے پاس فنڈ بھی موجود ہیں سر بہت مرتبہ گئے ہیں انہوں نے ہمارا ایک بات بھی نسی ہے ہماری جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بھی متعدد بار ان کے پاس گئے ہیں لیکن بالکل اس طرف توجہ نہیں دی گئی پورے محلے کا یہ حال ہے آپ کو میرا یہ گلی بھی دکھا دے جیسے کہ ہم نے آپ کو پیچھے بھی دکھئے کہ گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور یہ بھی آپ گلی دیکھ رہے ہیں کہ گند یہاں پر موجود ہے گند کو اٹھانے کی بجائے یہاں پر آگ لگا دیا تھی گلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حالانکہ یہ مین شہر ہے مین شہر کا یہ محلہ ہے لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی حالانکہ چیئرمن صاحب کو چاہیے کہ یہ اس طرف توجہ دیں اور جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے مسائل حل کریں لیکن ان کو اتنا ٹائم بھی میرا خیال میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وارڈ میں توجہ دیں رنجادہ روڈ ہے جو یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے میرا کیمرہ میں نے بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ روڈ کافی عرصے سے ٹوٹا ہو اور مین روڈ ہے یہ روڈ عیدگاہ روڈ کے نام سے بھی مشہور ہے اور رنجادہ روڈ کے نام سے بھی مشہور ہے لیکن یہ روڈ کافی عرصے سے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن تحصیل چیئرمن کی کبھی بھی اس طرف نگاہ نہیں پڑی کہ وہ اپنے وارڈ میں آئے اور اس جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں ان روڈوں کی طرف وہ توجہ دیں اور جیسا کہ یہ آپ سامنے ایک گلی دیکھ رہے ہیں میں اپنا کیمرہ میں سے گزارش کروں گا یہ گلی بھی دیکھیں کہ یہ مین کیروڈ پک کا شہر ہے جس کے گلی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ گلی بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور کافی عرصے سے یہ گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن جو تحصیل چیئرمن ہیں انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں لی کیا ان لوگوں نے ان کو وارڈ نہیں دیئے تھے کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں کیا تحصیل میں فنڈز کی کمی ہے لاکھوں روپے کے کرون روپے کے فنڈز تحصیل میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے کام نہیں کی جاتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے آخر آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے کوئی تو ہو جو ان کے کام کروا ہے آخر یہ لوگ کہاں جائیں جب بارش آتی ہے تو یہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے تو یہاں اس کا کیا حال ہوگا اور یہاں سے گزرنے میں کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی یہ مارسد ایک شہری موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ کتنے عرصے سے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور مطلقہ جو انتظامیہ ہے اس نے اس روڈ کو کیوں نہیں بنوایا تو ہمارسد ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بتائیں یہ روڈ کتنے عرصے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے میں جنہیں دیڑھ سال ہوگی یہ روڈ ٹوٹا پوٹا ہوا ہے پریشان ہے ہم جب اس کا گھٹر کا پانی پر بار آ جاتا ہے تو آپ کبھی آپ کبھی گئے نہیں مطلقہ انتظام تحصیل چیئرمین ہے یا جو چیف افیسر ان کے پاس گئے نہیں کہ ہمیں یہ مین شہر کا روڈ ہے ہمیں روڈ بنوا کے دیں کئی دفعہ کہے ہوں انہوں نے کہا جس کے گرانڈ ہو گئی ہے پہلے سی تیرہ لاکھ کی چھوٹی تھی آپ چھپیس لاکھ کی چھوٹی ہے ہم نے کب بنے گا یہ جب اس ٹوٹے میں جاتے ہو کہتے ہیں بندے گا جی تو آپ کو مشکلات نہیں پیتا ہوتی اس روڈ پر روز آتے جاتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمیں جب یہاں سے گزرتے ہیں بہت پریشانی ہے جب پانی گھڑ گا جاتے وہ سے پریشانی ہوئے چار سکول اس روڈ پر واقع ہیں بچے بھی آتے ہوں گے چھوٹی کا ٹائم ہوگا آپ کے بچے بھی پڑتے ہوں گے تو روز آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہوں گے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمیں بہت پریشانی ہے جب بارش آج ہے پھر اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے جی ان کا بھی کہنا ہے کہ روڈ کافی عرصے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن جو یہاں کے تحصیل چیرمن یا جو چیف افیسر ہیں یا جو متلقہ اور انتظامیہ ہیں اس نے کبھی بھی اس روڈ کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس روڈ کو بنوایا جائے اور جو عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں جو بھی کروڑ پکا میں مسائل ہیں اس کو جاگر کریں اور تحصیل چیرمن سے اور باقی جو متلقہ انتظامیوں سے یہی یہ لوگ گزارش کرتے ہیں کہ میربانی کریں اس روڈ کو جلد جلد بنوایا جائیں تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے موسیقا 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 ہیں جو بلکل خراب ہوئے ہوئے ہیں اور بلکل یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اگر یہ چلنے کے قابل نہیں ہیں تو تحصیل مونسیپل جو چیف افیسر ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی آکشن کرائی جائے اور بلکہ مبینہ طور پر یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ ان کے آئیروز ان کے جو پرزا جات ہوتے ہیں ان کو یہاں سے نکال کے ان کو فروخت کر دے جاتا ہے جیسا کہ میرا کیمرمین بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکٹرز آپ نے دیکھے ہیں یہ جو ٹیکٹرز یہاں پر موجود ہیں اس کو بلکل مشینری کو جو یہ مٹی نے کھایا اور بلکل یہ لا پروائی کی وجہ سے بلکل نیچے ہیں ان کو کوئی ان کی دیکھ بال نہیں ہو رہی اور میں آپ کو یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے چیف افیسر کا روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزر ہوتا ہے کیونکہ بلکل سامنے اگر میں اپنے کیمرمین سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سامنے وہ دکھائیں جو ان کی ریحش ہے جہاں یہاں پر چیف افیسر صاحب رہتے ہیں بلکل سامنے کی جگہ ہے جو صاحب کہ میرا کیمرمین زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ چیف افیسر صاحب کی ریحش ہے جو چیف افیسر پرویز گجر یہاں تائنات ہیں تو ان کی ریحش بھی سامنے اور جب یہ اپنے گھر سے یہاں سے نکلتے ہیں تو بلکل ان کی نگاہ اسی مشینری پر پڑتی ہے اسی سکریپ کے مال پر پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں ان کو کیوں نظر نہیں آتا یہ چیزیں یہاں خراب ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے بلکل اس طرح توجہ نہیں دی ہوئی آخر یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جس کو ضائع کیا جا رہا ہے اگر یہ چلنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو آکشن کروا کے آکشن کروا کے اس کے جو فنڈز ہیں جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ تحصیل کے آفیس میں جمع کر رہا جائے جی بلکل جیسے آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیف افیسر صاحب کا یہ گھر ہے جہاں نے انہوں نے ریائش رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ ریائش رکھی ہوئی ہے پروید گجر صاحب نے جو یہاں پہ تحینات ہیں اور بلکل آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے بلکل جو آپ نے آپ کو ٹیکٹس دکھایا تھے جو سکریپ کا مال پڑا ہوئے میں اپنے کامرامین سے گزارش کروں گا ذرا وہ میرے ساتھ ہیں اور آگے ہم اس کال دیکھیں بلکل ان کے جو گھر کی بلکل جو ساتھ والی دیوار ہے وہاں پہ دیکھیں یہ سکریپ کا مال کس طریقے سے یہاں پہ پڑا ہوئے کروڑا روپے کی مالیت کی یہ چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جو ایکسپائر ہو گئی ہے اگر یہ ایکسپائر ہو گئی ہے تو ان کو ہٹا دیا جائے یہاں سے ان کو ہٹا کے اس کو نیلام کیا جائے نیلام کر کے یہ جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کر رہے جائیں لیکن نہیں جو چیف افیسر صاحب ہیں وہ ان کو اس چیز کی بلکل پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی صرف توجہ دی ہے اور یہ کروڑ روپے کی مالیت کا یہ سامان ہے یہ بلکل خراب ہو رہا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے اور اس کے آگے میں اپنا کیمروین سے کہوں گا کہ تھوڑا سیدھر آجیں یہ آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیزیں بلکل خراب ہو چکی ہیں گل سل چکی ہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی ان کو اتنی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس کی آکشن کروا دیں اس کے جو پیسے ہیں اس کے جو پیسے جنریٹ ہوں گے وہ ہم کسی اور جنگہ لگا دیں لیکن یہ اپنے اقتدار کے مسئلے لوٹنے میں مصروف ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ گورمنٹ کے جو عوام کا جو پیسہ ہے عوام کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ شہر میں جو گٹرز ہیں ان کے ڈھکن موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ ڈھکن وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن کتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان ڈھکنز کو یہ گٹروں پہ لگائیں بھی ان لوگوں نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی بلکہ میں اپنا کیمرومنٹ سے گزارش کروں گا کہ سامنے کی جگہ پہ دکھائیں کہ جہاں پہ سامنے بھی وافر مقدار میں ڈھکن پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو زوم کر کے دکھائیں میں چوتھر عبدالرمان سے گزارش کروں گا جو میرا کیمرومنٹ ہے کہ دکھائیں کہ کس طرح یہ وافر مقدار میں یہ ڈھکن یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی ہم یہ ڈھکن لگا کے اور جو شہریوں کو کم سے کم جو چیزیں موجود ہیں وافر مقدار میں یہاں پہ چیزیں موجود ہیں لیکن بلکل کبھی ان لوگوں نے یہاں اس طرف توجہ نہیں دی جیسا کہ آپ کو میرا کیمرومنٹ نے بھی دکھایا کہ یہ چیزیں بلکل وافر میں فنڈز بھی ان کو کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن ان کو کام کرنے میں تکلیف ہوتی ان کو لوگوں کی خدمت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے بس یہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام کتنا زلیل ہوتی ہے عوام کتنا خار ہوتی ہے شہر کی سیویج کے مسائل جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھائے کہ جگہ جگہ گندگی ہے جگہ جگہ گندہ پانی ہے روڈز جو ہیں وہ بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو شہر کے روڈز ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو بنوانا انہیں افیسز کی ذمہ داری ہوتی ہے اس چیئرمین تحصیل چیئرمین جو یہاں پہ ریسنٹلی اب منتقیب ہوئے ہیں بلدیاتی نظام کے بعد بلدیاتی نظام آنے کے بعد لوگوں کو بہت امیدیں تھیں لوگوں سے چیئرمین سے بہت امیدیں تھیں کہ وہ آئیں گے لوگوں کے مسائل سنیں گے لوگوں کے مسائل حیل کریں گے لیکن انہوں نے بھی کبھی اس طرح توجہ نہیں دی انہوں نے اپنے کمروں میں ایسی لگا کر اس کون سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینکی کا دروازہ ہے میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ انیس سو پچاس میں یہ پانی کے ٹینکی کائم ہوتی اور جو تقریباً پچاس ہزار گیلن کی کیپیسٹی رکھتی ہے اندر سٹوریج کی لیکن بدقسمتی یہ ہے یا بدقسمتی یہ عوام کی اس کو بدقسمتی کہیں اور جو یہ متعلقہ انتظامی ہے اس کو آپ نہہلی کہیں کہ دو ماہ سے اس کے ٹربین خراب ہے اور اس کے ٹربین خراب ہونے کی وجہ سے آدھے شہر کو پانی دستیاب نہیں ہے جہاں پر پانی چار گھنٹے شہریوں کو ملنا چاہیے تھا وہاں پر پانی پینتاریس منٹ صبح دیا جاتا ہے اور پینتاریس منٹ شام دیا جاتا ہے لیکن کہ چار گھنٹے کا جو پانی کا مارجن تھا اس کا صرف ڈیڑھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو انہوں نے آجسٹ کیا ہوئے اور عوام عوام بہت پریشان ہے اور جو مین ٹینک یہ یہ خراب اور چھوٹی موٹر سے اس کو اس ٹینکی کو بھرا جاتا ہے میں اپنا کیمرمن سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹینکی کے اوپر بھی دکھائیں کہ یہ جو جی جگہ موجود ہیں یہ ٹینکی والی جگہ ہے اور یہ انیس سو پچاس میں یہ ٹینکی قائم ہوئی تھی اور یہ تقریباً پچاس ہزار گیلن کی کپیسٹری اپنے اندر رکھتی ہے سٹوریج کی لیکن جو جہاں کے جو چیئرمین ہیں انہیں بھی اس بات کا بلکل خیال نہیں ہے یا اندازہ نہیں ہے یا اگر ان کو پتہ ہے تو انہوں نے بلکل اس طرف توجہ نہیں دی کہ مین ٹینکی ہے اور مین اس شہر کی ٹربین ہے اور چھوٹی موٹر سے اس کو پانی دیا جاتا ہے عوام کو اگر خدا نہ خواستہ اور چھوٹی موٹر بھی خراب ہو جائے تو اس شہر میں پانی کا بوران پیدا ہو سکتا ہے لیکن بلکل انتظام یعنی بلکل اس طرف توجہ نہیں دی اور جو چیف آفیسر ہیں ان سے ان کے پاس جب ہم گئے تو ان کا عجیب حیران کن موقع ہمارے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یعنی کہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اپنے جس جگہ بیٹھے ہیں ان کی ناک کے نیچے یہ کچھ ہو رہا ہے یا یہ عوام کو بے وقوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے اتنے عرصے سے یہ خراب ہے ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے عوام یہاں ظلیل ہو رہی ہے جی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹربین خراب ہے تو یہ دیکھیں یہ پائپ اس کے بالکل نکلے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہیں پائپ جو ٹربین کے جو مین ٹربین ہے شہر کی جو دو ماہ سے ٹربین بالکل خراب ہو چکی ہے اس کے مین پائپ یہاں بھی موجود ہیں تو میں اپنا کیمروین سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ ٹربین کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹربین بالکل یہاں پہ کھولی ہوئی ہے یہاں پہ کتے کو رکھوالی کے لئے بٹھایا ہوئے اور یہ کتہ یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں چیف افیصد صاحب نے اور تحصیل کے چیئرمین انہوں نے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کتہ بٹھایا ہوئے کہ جو سامان کے لئے خوالی کر رہے ہیں کہ یہاں اپنے بیٹھنا ہے اور آپ نے بیٹھ کے لئے کہ یہاں کسی کو اندر نہیں آنے دینا یہ یہ ٹربین کی موٹر ہے جو یہاں پر موجود ہے اور بلکل خراب ہوئی ہے یہ اس کا باقی بھی جو سامان ہے وہ نکلا ہوئے یہ دیکھیں یہاں سے جو پانی جاتا ہے ٹربین کا مین پائپ یہ بلکل کھلا ہوئے جیسا کہ میرا کیمرو مین بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ چیزیں ساری یہاں پر موجود ہیں اور دو ماہ سے اور جب میں نے چیف افیسر پرویز گجر سے اس معاملے پر بات کی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹربین خراب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین موٹر خراب ہے یہ بلکل پائپ بار نکلے ہوئے ہیں اور یہ سارے آپ نے دیکھیں تو یہ تو صورتحال ہے شہر کی جہاں پر پرویز گجر کی رہیش ہے بلکل اس کے اکب میں یہ ٹربین ہے ہم نے آپ کو ٹربین دکھائی بلکل ساتھ ہم نے جو سکریپ کا مال پڑا ہوا تھا ہم نے آپ کو وہ دکھایا تو یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیف افیسر اور جو تحصیل چیئرمین ہیں جن لوگوں کی امیدیں تھیں کہ جب بلدیاتی نظام آئے گا جب یہ چیئرمین اقتدار جو نیچے منتقل ہوگا لیکن ہمیں کہیں پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ جب سے یہ چیئرمین یہ آئے ہیں تب سے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس شہر کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے میں اپنا کامرامین سے گزارش کروں گا ذرا میرے ساتھ آگے تشریف لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم آپ کو بار پہلے بھی ہمیں آپ کو دکھا ہے کہ جو گھٹرز کے ڈھکان ہیں وہ وافر مقدار میں مجود ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ انہی کے آفیس میں ایک گھٹر مجود ہے جس کا ڈھکان نہیں ہے کیا میں اس کو فنڈز کی کمی سمجھوں کہ یہ فنڈز کی کمی ہے یہ فنڈز کی کمی نہیں ہے یہ فنڈز کی کمی بالکل نہیں ہے یہ ان کی ناہلی ہے ان کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا کہ ان کا ان کو تکلیف ہوتی ہے کام کرتے ہوئے یہ جیسا کہ ابھی بھی دیکھا کہ وافر مقدار مجھے تو لگتا ہے یہ باعث شرم ہے ان لوگوں کے لئے کہ ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے مقدس پیشے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوام کی خدمت کرنے کے لئے بٹھایا گیا ہے لیکن بالکل عوام کی خدمت نہیں کر رہے مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے جی یہ تحصیل منصفل کمیٹی کی یہ پانی والی ٹینکی ہے اور یہ ٹینکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اس کو جو باقی جو گاڑیوں جو ٹینکیوں ہوتے ہیں ان کو دو دو ویل لگے ہوتے ہیں اس کو الحمدللہ ایک ویل لگا ہوئے ہیں یہ بھی ان کی اتنے یہ ایکٹیو ہیں کہ یہ جو ٹینکی اس کو ایک پہیے پہ چلاتے ہیں ان کیس آف ایمر جنسی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی بھی حادثہ رونما ہو جائے تو یہ وہ پانی والی ٹینکی ہے کہ جو حادثے بھی جگہ کے جا کے جہاں جو پانی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے یہ وہ ٹینکی ہے جو ایک پہیے پہ چلتی ہے شاید آپ نے کبھی بھی کسی آف ایسی ٹینکیں نہیں دیکھی ہوں گی یہ وید کے روڑ پکا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آج آپ اس کو دیکھ لیں اور میں بلکہ گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ اس کو آٹھ میں جوبے میں ڈالا جائے کہ جو ایک پہیے والی ٹینکی ہے اور یہ چلتی ہے یہ اتنے ایکٹیو لوگ ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنی بچت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دو پہیے والی ٹینکی نہیں چلاتے ایک پہ چلاتے اور ایک کسی اور میں جسٹ کر لیں گے یہ اتنے ایکٹیو لوگ ہیں اور میں اپنا کیمرہ منز سے گزارش کروں گا یہ سکر مشین دیکھیں کہ جو سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں جب زیادہ پانی ہوتا ہے جب بارش آجائے تو وہ پانی نکالنے کے لئے سکر مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سکر مشین ہے الحمدللہ جو بلکل خراب ہے بلکل ہی خراب ہے ناکارہ ہو چکی ہے یہ تحصیل چیئرمین اور چیف افیسر کی یہ پھرتیاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ میں کمرہ منز سے زوم کریں زرہ اس کو دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے جو ٹائرز ہیں اس پہ مٹی چڑی ہوئی ہے اور یہ سارا اس کو زنگ ہے جو کھایا جا رہا ہے بعد میں انہی لوگوں نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے نئی مشین دی پرچیز کرنے تھے نئی تو دور کی بات ہے جو مجود ہے کم سے کم اس کو تو چلا لیں اگر خدا نہ خ ہوگا اس شہر کا پانی ہر جگہ مجود ہوگا انہوں نے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جانا ہے اسی چلا لینے ان کو کیا اندازہ کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ یہ سکر مشین آپ کو دکھائی یہ ادھر ہم نے آپ کو ٹائنکی بھی دکھائی کہ جو ایک پہ یہ پہ چلتی ہے اور یہ ذرا ان کو میں کہوں گا یہ پیچھے جو گٹرز کے ڈھکن ان کو دکھا دیں جو ڈھکن بلکل ٹھیک تھے جہاں پڑے پڑے خراب ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ڈھک اندھیرہ ان کے ہی دفتر میں وافر مقدار میں گٹرز کے ڈھکن موجود ہیں اور ابھی ہم نے ان کے ان کے ہی آفیس میں آپ کو دکھا ہے کہ دو جی ناظرین آج ہم نے آپ کو اس پروگرام میں کیرورپکا کے صفائی سترائی کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں صفائی سترائی کی کیا صورتحال تھی کیرورپکا میں جو ویٹر فیلٹیشن پلانٹ ہیں ان کی صورتحال سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کتنی گنگی تھی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جو ملسپل کمیٹی کے آفیس میں لے گیا ہے ٹربین جو مین ٹربین ہے وہ بھی دو ماہ سے بند ہے اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ دو مہینی ہو گئ ہے کہ جو شہر کی مین ٹربین ہے وہ بند ہے لیکن انتظامیہ نے اس طرح بلکل ہی توجہ نہیں دی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس ٹربین کو جالدہ جالد بنوایا جائے لیکن آپ نے جیسے مارے پروگرام میں دیکھا کہ ٹربین بلکل کھلی وہیں پہ پڑی ہے اب اس سے ہم رنجازہ روڈ پر موجود ہیں اور اس روڈ کی صورتحال سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا یہ روڈ تقریباً دو سے تین دو یا تین سال ہو گئے روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ روڈ مین روڈ ہے یہ روڈ پر کا شہر کا مین روڈ ہے اور میں آپ کو یہاں یہ بھی پڑھاتا چلوں کہ اس روڈ پر تقریباً چار نیجی سکول بھی قائم ہیں جن میں کافی تعداد میں بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں اور جن کے والدین کو بچوں کو روزانہ یہاں آنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں لیکن جو تحصیل چیرمین ہیں جو چیف اوفیسر ہیں انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ اس روڈ کو بنوایا جائے لیکن وہ اپنے دفتروں کے حد تک محدود ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے ش ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے یہ لوگ ووٹ لینے کے لئے تو آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کبھی بھی یہ لوگ اپنے حلقوں میں نظر نہیں ہے یہ تحصیل چیرمین ملک قاسم جوئیہ کا حلق ہے لیکن کبھی بھی وہ یہاں پر نہیں ہے اور جیسا کہ میرے کیمرہ میں نے میں آپ کو پہلے بھی دکھایا ابھی بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ روڈ بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور کافی عرصہ ہو گیا یہ روڈ ٹوٹا ہو گیا اس کو بالکل نہیں بنایا گیا کبھی بھی اس کے طرف حالکہ جہاں پہ یہ لو لوگ رہتے ہیں ان کو کتنی مشکلات بیدا ہوتی ہیں جب یہ بارش آتی ہے تو اس روڈ میں سے آپ غزر نہیں سکتے یہ اور سکول یہاں پہ چار نیچی سکول واقع ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بچوں کی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن کیا کریں لوگ مجبور ہیں مجبوری میں زندگی غزر بسر کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم چودر عبدالرمان کے ساتھ اپنے میزبان محبوب اسلام کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے آفتے ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ موسیقی